اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھے اندہ کیا رنگ و بونے کبھی غور سی بھی دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے آپ کو پتا ہے میں یہ اشعار آج آپ کو کیوں سنا رہا ہوں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کیونکہ آج میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سبق آموس قصہ سنانے جا رہا ہوں جو زبردست ہے جو لوگ یوٹیوب پر کچھ سیکھنے کیلئے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ آج کا ویڈیوز ضرور دیکھیں اور جو لوگ ٹائم پاس کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں ان کا کام آج کی ویڈیو میں نہیں ہے وہ آگے بڑھ جائیں اگر وہ رک جاتے ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے ایک خوبصورت شہر ابحہ یا ابحہ میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلن کو کیا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں روپے اس پر خرچ کی جاتے ہیں کئی گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں تو مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا اسی دوران جب وہ لڑکی آئی اور اسے نیچے جانا تھا سب لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن اتنے میں عشاء کی ازان ہوئی اس لڑکی نے یعنی اس دلہن نے عشاء کی ازان سنی تو اس لڑکی کے دل میں یہ بات آئی اس نے یہ سوچا کہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں عشاء کی نماز پڑھنا اس نے پہلے اپنا فرض سمجھا تو لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر نیچے جاتے ہیں تو ماں کو بڑی حیرت ہوئی ماں نے اپنی بیٹی اینی دلن کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو تمہارا دماغ خراب ہے مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے تم سے ملنے کے لیے تمہارا نیچے انتظار کر رہے ہیں تمہارا بھی گھنٹوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہارا میک اپ کیا گیا ہے تمہارے بناو سنگار کا کیا ہوگا یہ تو وضو کے پانی سے سارا دھل جائے گا اور ماں نے پھر پریشن ڈالتے ہوئے بیٹی سے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم کرتی ہوں اگر تم نے ابھی نماز پڑھی اور وضو کیا اور تمہارا میک اپ سب اتر گیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی یعنی تمہاری ماں تم سے ناراض ہو جائے گی لیکن وہ لڑکی پڑی لٹھی تھی اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اس نے دینی تعلیم حاصل کی تھی کہنے لگی یعنی بیٹی کہنے لگی کہ ماں اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں نماز ادا نہ کرنا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کو ناراض نہیں کر سکتی ایسا لگ رہا تھا جیسے بیٹی اپنے ماں سے کہہ رہی ہو کہ وہ ایک سجدہ جسے تو بوجھ سمجھتی ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نچار اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی تمہیں مہمان اگر بغیر میک اپ کے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تمہیں بدرام کریں گے تمہارا مزاک اڑائیں گے تم بغیر میک اپ کے بلکل بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی کہ ماں آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہونا کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگو گی لیکن میں اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہترین جواب تھا اس کے بعد ماں بیبس ہو گئی لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا ہائے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تناش کر آگے سنیے کیا ہوا تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاہ کے لیے سنت اور طبعی نبوی کا بہترین نزخہ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں لڑکی کا میک اپ خراب ہونے سے لڑکی کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا یعنی دلن کو نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا اس کو ذرا سا بھی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا تھا اسے لوگوں سے زیادہ اللہ کا خیال تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا اس کو وہ مزہ آیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوں گا جی ہاں میرے دوستو وہ دلہن حالت سجدہ میں ہی اللہ سے جا ملی اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملی اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت ہو گئی کیا خوبصورت کیا بیوٹی فل دا این تھا زندگی کا کتنا خوبصورت اور کتنا عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اللہ تعالی نے اسے حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر ایمان والا یعنی سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے اگر ہم میں سے یا ہماری بہن و بیٹیوں میں سے کوئی ہوتا تو سج بتائیے کیا کرتا بہت معافی اور معذرت کے ساتھ یقیناً وہ نماز کو چھوڑ دیتا یا چھوڑ دیتی ہے اور چھوڑتے ہی ہیں زندگی میرے بھائیوں ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے اگر میں اور آپ اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا حکم سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری دنیا کے کاموں کا انکار نہیں ہے پر دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کو جس نے پیدا کیا جو مارے گا دوبارہ زندہ کرے گا اس کو بھول جانا سب سے بڑی بےوکوفی ہے لیکن افسوس خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رضاق کا خیال نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایس ہربل حالسل آورویدک و یونانی عدویات کا قابل اعتماد مرکز علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند اسلام علیکم دوستو آج ہم مفتاحی پرفیوم کے جانب سے دو بہترین اور نئی خوشبو دو نئے اعتر لانچ کرنے جا رہے ہیں پہلا ہے الحرم اور دوسرا ہے کسوہ یہ دونوں خوشبویں دونوں اعتر عربک ہے اور ان دونوں کی خوشبو سویٹ ہے یہ اعتر نہ زیادہ لائٹ ہے نہ زیادہ سٹرانگ ہے اور اس کی لاسٹنگ پانس سے چھ گھنٹے تک کی ہے اور ان دونوں اعتروں کو مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ سو فیصد الکول فری ہے اس کے قیمہ صرف آٹھ سو روپے ہیں اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں آپ ان نمبر پر ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی آ رہی ہے www.miftahiperfumes.com آپ اس ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور موسیقی موسیقی